جلالہو کی نازل کردہ آخری آسمانی کتاب ہے یہ وہ عظیم کتابِ ہدایت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق جو ضروری نانمائی ایز بینگ ہمن بینگز ہمیں درکار تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیامِ قیامت آنے والے انسانوں کے لیے بہرانمائی مہیہ فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنِ پاک کی اہمیت کو اس کے اعلی مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے اور ہمیں اس سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں قرآنِ عزیز کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا سورہ الباقرہ کی آیت نمبر وان ہنڈرڈ ایٹی فائیو ہے ایک سو پچاسی نمبر آیاء کریمہ ہے کہ غدل للناس لوگوں کے لیے یہ قرآنِ پاک ہدایت ہے اور رانمائی ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ اور فیصلہ کرنے کی روشن باتیں ہیں جو اللہ تعالی نے اس قرآنِ عزیز میں بیان فرمائی جن لوگوں نے بھی قرآنِ مجید کی اہمیت کو جانا اسے سمجھ کے پڑا اور پھر اس کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کیا تاریخِ انسانی گواہ ہے مختلف ادوار کے اندر جن لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی وہ یقیناً کامیابی اور کامرانی سے امکناہ ہوئے اور جن لوگوں نے اسے ایک معمول کی عام سی کتاب سمجھ کر تاکہ نسیاں میں رکھ چھوڑا بھلا دیا قرآن سے بھی میرا کوئی تعلق تھا اور ہے جسے برقرار رہنا چاہیے وہ دنیا بھر میں ظلیل ہوئے رسوا ہوئے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے فارسی کلام میں فرمایا تھا کہ اے مسلمان اگر تو دنیا کے اندر مسلمان بن کے زندہ رہنا چاہتے ہیں اگر تمہیں خواہی مسلمان عزیزتن نیست ممکن جزبہ قرآن عزیزتن تو پھر قرآن پاک کو چھوڑ کر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم صحیح مانو کے اندر مسلمان کے طور پر اپنی زندگی مزافی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مذہب سیاست معاشرت اور تعلیم سمیت زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے زندگی کا کوئی بھی حصہ ہے اس سے متعلق واضح طور پر رانمائیہ میں عطا کی قرآن پاک سے جو آدمی محبت کرتا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرنی کی اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی سے انہیں پھر عزت بھی دیتے ہیں ناموری بھی عطا فرماتے ہیں قرآن عزیز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الانبیاء جو سطر میں پارے میں ہے اور آیت نمبر دس ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِي يَذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَاقِلُونَ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری اور عزت ہے اَفَلَا تَاقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا تمہاری رہبری کے لیے تمہاری نامبری کے لیے تمہیں عقیقی مانو کے اندر اپنی پرسنیلٹی کو جج کرنے پہچاننے شناخت کرنے کے لیے ہو جوار تم ہو کون تم آئے کہاں سے ہو تم کہاں پہ زندگی کا کون سا فیض ہے جس میں تم ابھی رہ رہے ہو اور آفٹر ڈیٹ آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے آپ نے جانا کیا ہے اور جو اس سے پہلے تھا اس میں کیا ہوا اور جب تم اس دنیا کی زندگی کو چھوڑ کے چلے جاؤگے تو آگے کیا ہوگا ان سارے حقائق کو اللہ و تبارک و تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا سامین کرام قرآن کریم اللہ و تعالیٰ کی توحید اللہ و تعالیٰ کے پیارے نبیوں اور رسولوں کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے یہ وہ اللہ و تعالیٰ کا پاکیزہ مقدس کلام ہے جو انسانوں کو سیدھی راہ دکھا کر جنت کی شہرہ پر گامزن کرتا ہے اور اس کی یہ فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ و تبارک و تعالیٰ نے پندرم پارے میں سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر نو اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ انہا ذا القرآن یہدی للتیحی اقوم کہ بے شک یہ قرآن پاک وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے سراتِ مستقین پر گامزن کرتا ہے پھر جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کا شرف پاتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اور پھر بائی ہرٹ قرآن کے کچھ اس سے ہم یاد کرتے ہیں کیونکہ کچھ نہ کچھ سا قرآن پاک کا یاد کرنا یہ تو فرائض میں ہے کیونکہ نماز ہماری اوپر فرض ہے اور نماز کی تکمیل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ ہم قرآن عزیز کو تلاوت نہ کریں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ بھی قرآن ہے یہ پہلی صورت ہے پھر اس کے بعد جو سورہ ملائی جاتی ہے ساتھ اس کا پڑھنا تو اس طرح یہ ہے کہ قرآن پاک کو کچھ نہ کچھ حصہ یاد کرنا تو فرائض میں ہے تو قرآن کریم کی اگر کوئی آدمی تلاوت کرتا ہے اس کو بہی ہرٹ یاد کرتا ہے اس کو حفظ کرتا ہے یا پھر انتہائی محبت بری نگاہوں سے اس قرآن پاک کی زیارت کرتا ہے اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کرتا ہے تدبر کرتا ہے یہ سارے کے سارے کام عبادت کے زمرے میں آتے ہیں اور جو اس کی تلاوت ہے جب ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے یہ اللہ کی طرف سے بیماریوں کی شفا اور اللہ کی رحمت کے اصول کا باعث بنتا ہے خالق کائنات نے قرآن مجید کی اندر ہی ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم قرآن پاک میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ شفا بھی ہے رحمت وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ہم قرآن پاک میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا بھی غیر اور رحمت بھی ہے شفا ہوتی ہے بیماریوں سے کہ اللہ تعالی قلبی بیماریاں روحانی بیماریاں بارجسمانی بیماریاں اس قرآن پاک کی برکت سے اللہ پاک شفا عطا فرما دیتے ہیں اور پھر فرمایا کہ مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اللہ تعالی اپنی رحمت کے دروازوں کو ان بندوں کے لیے کھول دیتے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس کو یاد کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت یہ سنن ترمزی شیف کی ایک روایت ہے اور جو چپٹر ہے ترمزی شیف کا وہ ہے ابوابو فضائل القرآن کہ یہ قرآن پاک کے فضائل کا باب ہے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے کہ من قرآن حرفا من کتاب اللہ فلہو بہی حسن والحسنة بے عشرت امثالح لا اقول علف لا میم حرف ولیکن علف حرف ولام حرف ومیم حرف ترمزی شیف کی اس روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک عرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض نامہ عمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی اور اس ایک نیکی کا سباب دس گناہ ہوتا ہے پھر نبی کریم علیہ السلام نے بزاعت فرمائی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ علف لا میم ایک عرف ہے بلکہ علف ایک علادہ حرف ہے لام ایک علادہ حرف ہے اور میم ایک علادہ حرف ہے گویا تین عروف کا مجموعہ عروف مقتعات میں سے یہ علف لا میم ہے تو گویا جس نے صرف علف لا میم پل لیا تو اس کو تیس نیکیاں مل گئی سبحان اور جو آدمی بڑی ہی عقیدت کے ساتھ عدب کے ساتھ اور انتہائی احترام کے ساتھ اس پاکیزہ کتاب کی تلاوت کرنے والا ہے عظیم عجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اتمینان قلبی اور اللہ تعالیٰ ایمان کی پختگی کی دولت سے بھی اس بندے کو مالا مال فرما دیتے ہیں اور جب کوئی بندہ بار بار قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو عمومی طور پر جتنی کتابوں کو ہم سٹڈی کرتے ہیں وہ کتابیں بار بار پڑھنے سے سم ٹائمز بوریت ہونے شروع ہو جاتی ہے اکتہ ہٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے لیکن اس کتاب کو قرآن پاک کو جب بندہ بار بار تلاوت کرتا ہے تو اکتہ ہٹ کی بجائے اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے عشق کی مٹھاس نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک روحانی رابطہ اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور جو لوگ امدہ انداز سے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں وہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں اور جن کے لیے اس قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں کوئی دشواری ہے وہ بھی بڑے بخت آور ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی کسی کی زبان کی لکنت ہے کوئی اور چیز ہے لیکن اس کے باوجود دے ٹرائی دیر بیس کہ میں قرآن پاک کو پڑھوں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عطا فرماتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے انہیں دگنے سواب کی نبید سنائی ہے ایک ارشاد گرامی ہے یہ سننے ابو دعوت شریف اس کی حدیث ہے بابو فی سواب قرآت القرآن کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا سواب کیا ہے حدیث نمبر ون فور فائی فور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللذی یقرع القرآن وہو ماہر بھی ماسفرت القرآن البرا والذی یقرعو وہو يشتدو علیہ فلہو اجران کہ جو بندہ بھی قرآن پڑھنے میں ماہر ہے بڑے ایزی لی اس کی زبان سے الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے اور جو رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اس کی زبان میں کوئی لکنت ہے یا کوئی ایسی چیز ہے اور وہ اس پر تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی تکلیف کے ساتھ الفاظ ادا ہوتے ہیں کوئی پیداشی طور پر یا کسی بیماری کی وجہ سے اس طرح الفاظ کی ادائیگی میں کوئی ٹربل ہوتی ہے پرابلم ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے فرمایا اس کے لیے دگنا ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مزید عجر اور ثواب جو ہے وہ اس کو عطا فرمائی ہو اسی طرح ایک اور عدیث مبارکہ جو سعی بخاری کتاب التفسیر کی عدیث ہے عدیث نمبر فور تاؤزن نائن ہنڈرڈ تھائی سیون نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَسَلُ الَّذِي يَكْرَهُ الْقُرْآنَ وَوَحَابِدُ اللَّهِ مَا سَفْرَةِ الْقِرَامِ الْبَرَرَةِ فَمَسَلُ الَّذِي يَكْرَهُ الْقُرْآنَ وَوَيَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ عَجْرَامِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور وہ اس کا حافظ ہے اس نے یاد کیا ہوا ہے تو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو قرآن پاک کو لوغ محفوظ سے لکھتے ہیں اور اس کی مثال جو قرآن پاک پڑتا ہے اس کی تلاوت کرتا ہے اور پھر اسے یاد رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کہ مجھے یہ یاد ہو جائے کیونکہ آر آدمی کا حافظہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کچھ کو جلدی یاد ہو جاتا ہے کچھ کو سٹرگر کرنی پڑتی ہے تو کوشش کرتا ہے یاد کرنے کی آلہ کے وہ اس پر دشوار ہے اس کے لیے ہارڈ ہے کہ وہ یاد کر سکے اس میں کوئی ذہنی کیفیت ہو سکتی ہے یا زبان کی لکنے تو ہو سکتی ہے لیکن وہ کوشش کرتا ہے فرمایا تو اس کے لیے اللہ تعالی نے دو عجر رکھے اللہ تعالی دو عجر عطا فرماتے ہیں اس کو کہ اس نے مت تو کی ہے نا کوشش تو کی ہے نا قرآن پاک کو یاد کرنے کی یا پڑھنے کی اس کے بعد قرآن پاک کی طلاوت کا شغف اللہ رب العالمین سے محبت کی ایک عظیم علامت ہے جو لوگ قرآن پاک سے محبت کے باعث شب و روز اس کی طلاوت میں مصروف رہتے ہیں اس کی تعلیمات کو اپنی ذات پر لاغو کرتے ہیں ان کا ظاہر بھی مطلع انوار اور ان کا باطن بھی بقع نور ہوتا ہے دنیا میں بھی ان کی قدر و منزلت بلند کر دی جاتی ہے اور کل جب اس دنیا کی زندگی کو چھوڑ دیں گے موت کا فرشتہ آ کے روح قبض کر لے گا اور آخرت کی منزلتہ کریں گے تو وہاں پر بھی جنت میں بھی ان کو مقامات رفیہ پر فائز کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد ایک اہم پہلو قرآن عزیز کے حوالے سے یہ ہے کہ قرآن فہمی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے کہ اللہ تعالی فرما کیا رہے ہیں قرآن مجید پیغامِ الٰہی ہے اور یہ پیغام اس عمر کا تقاضہ کرتا ہے کہ اسے پڑھ کر اس کی تلاوت کر کے اس سے رہنمائی اصل کی جائے اور وہ رہنمائی اور پیشوائی جس کی ہمیں ضرورت ہے اسے اصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تلاوتِ قلامِ پاک کے ساتھ ساتھ اس قرآنِ عزیز کے معانی اور مفاہین پر بھی غور کیا جائے کوئی بھی مستند قرآنِ پاک کا ترجمہ اور تفسیر ہو اور کوئی بھی کنوینیٹ لینگویج جس کو ایزی لی کوئی بندہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے اردو ہے انگلیش ہے اور بے شمار زبانیں جس زبانے میں بندہ صحیح طرح سمجھ سکتا ہے قرآن کے بہت ساری زبانوں کے اندر تراجم ہو چکے ہیں تو اس ترجمہ اور تفسیر کے ذریعے اس کی جو تعلیمات ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اگر اس طرح بھی سمجھنا مشکل ہو تو کسی صحیح العقیدہ عالمِ دین سے رجوع کیا جائے قرآن فہمی کس قدر اہمیت کی عامل ہے اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس قرآنِ پاک کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا بنا سمجھے گویا پورا قرآنِ پاک پڑھنے سے بھی افضل ہے اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر قرآنِ عزیز میں ہی فہمِ قرآن اور پھر اس قرآنِ پاک میں غور و فکر کرنے کی ہمیں بار بار تاقید فرمائی ہے اللہ و تبارک و تعالی کا ارشاد ہے افلا یتدبرون القرآن یہ سورہ النساء کی ایٹی ٹو نمبر آیا ہے اللہ پاک نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے اور پھر سب سے بڑی بات یہ قرآنِ پاک کے نزول کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ جو بھی اس کی تعلیمات ہیں ان پر غور و فکر کر کے انہیں سمجھنے کی کوشش کی جائے اور پھر ان سے نصیت اور رانمائی حاصل کی جائے اللہ و تبارک و تعالی کا قرآنِ عزیز کے اندر ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل کی پھوٹی بان نمبر آیا ہے کریم آیا وَلَقَدْ سَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَزَّقْ كَرُو کہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں ترہ ترہ سے بیان فرمایا وَلَقَدْ سَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ ہم نے ترہ ترہ سے قرآن میں بیان فرمایا لِيَزَّقْ كَرُو تاکہ وہ سمجھیں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں اور پھر ایک دوسرے مقام پر قرآنِ عزیز میں سورہ الزمر کی آیت نمبر ٹوئنٹی سیون ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کہ یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی تاکہ کسی طرح انہیں دھیان اور توجہ ہو اس طرح اس طرح قرآن فہمی اور نصیحت ورعنمائی نزول قرآن کا بنیادی مقصد ہے اور اس مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ساتھ کی آیت نمبر ٹوئنٹی نائن میں یہ ارشاد فرمایا فرمایا یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاری ہے ہماری طرف یہ برکت والی ہے تاکہ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور اقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اس طرح قرآن پاک کے حوالے سے جو اس کا فہم ہے تدبر ہے ہماری گفتگو جاری ہے اور ابھی ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اسی موضوع پر اماری یہ گفتگو انشاءاللہ جاری ہو ساری رہے گی